بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانی نوز ایسٹر کی جانب سے میں ہوں محمد ارشد کوکر پروگرام فلمی ستارے لے کر ہم آج اس پروگرام میں ان سو ستر کی کامیاب پنجابی فلموں کا ذکر کریں گے ان سو ستر میں پچاس کے قریب پنجابی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں آٹھ فلمیں کامیابی کی سیڈیاں چڑھ سکیں جبکہ باقی چالیس کے قریب فلمیں ڈبوں میں بند ہو کر پروڈیوسروں کے لیے گاٹے کا سعودہ ثابت ہوئیں اس سال جو فلمیں تری سال کامیابی حاصل کر سکیں ان کا ذکر اب ہم کرتے ہیں نمبر ایک انورا یہ عدیت کا خریفہ سعید احمد کی ایک پراٹینیوم جبلی فلم تھی جس نے پورے ملک میں تہلکہ مجاہ کا رکھ دیا یہ فلم چھے فروری انسو ستر کو ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسپ میں نگمہ اجاز رونی اکوال حسن وغیرہ شامل تھے جبکہ انورا کا ٹائٹل رول سانون نے ادا کیا جو اس سے پہلے مکڑا چانورگا سجن پیارا جگری یار پگڑی سمال چٹا اور ملنگی میں اپنی کامیابی کا لوہا منوا چکے تھے اس میں انہوں نے سپرب اداکاری کا مظاہرہ کیا جس کی بنا پر یہ فلم پورے پاکستان میں یک سا پسند کی گئی خواجہ پریز کے لکھ ہوئے گانوں پر تافو نے کمال کی دنے بنائیں نور جہاں بھی پورے عروج پر تھی نگمہ اور سلونی پر بھی جوبن تھا فلم میں جب اینک اور پہن کا نگمہ کہتی ہیں سنوے بلوریا کھوالیا اسا دل تیرے نہ للا لیا تیری میرے بھانی میرے ہانی میرا بن جا تو تمہاری شہیوں کے دلوں پر کیا بیٹی ہوگی بہت زبرد سے یہ گیت تھا بہت ہی زبرد سے نور جہاں کی آواز تھی بہرحال مختصرن انورہ فلم سامن کے زندگی میں سنگی میل کی درجہ رکھتی ہے جس میں نہ صرف سامن بلکہ اجاز دورانی نگمہ کی اداکاری اور میڈنم کے گاؤے گانے لا فانی تھے اور یہ فلم اس سال کی پہلی کامیہ فلم ثابت ہوئی سجنہ دور دیا اس سال کی دوسری کامیہ فلم تھی وہ سجنہ دور دیا تھی یہ فلم انسو ستر کی کامیہ فلم تھی جو ستارہ فروری انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں دیبا، کیفی، فردوس، اجاز، منور، ذریف اسد بخاری وغیرہ شامل تھے اس فلم کے ڈیریکٹر افتخار خان تھے جبکہ حضین قادر کے لکھوئے گیتوں کی طرزیں موسیقہ نظیر علی نے بنائی تھی فلم کے تمام کے تمام گیت ایک سے بڑھ کر ایک تھے جیسے بہت ہی شاندر یہ گیت تھا خاص کا گانے کے جب اس بول پر آتی ہیں اکھیاں میٹ وی لانجے ہن میں فیر وی لبنا تینوے پھلا وانگوں ہن تیری کچھ بہو آ جاندی منوے بہت پچرائیزیشن بھی فردوس اور اجاز نے کمال کی کی یہ سارا کریڈر حدیعت کا کو جاتا ہے انہوں نے بہت اچھا یہ گانا پچرائیز کیا پھر ایک اور گانے کے دراجہ نور جہاں کی آواز میں فردوس کہتی ہیں ہائے مانی مانی زورا زوری دا پراؤنا خبرے کی چاندائے منانا بہت ہی خوبصور یہ بھی گیت تھا جو فردوس پچرائیز ہوا پھر اس فرم کا گانا تھا جو اداکار دیبا پر پچرائیز ہوا آج تم پامے بام روڑے پامے توڑے منگا پرواہ نہیں بہت خوبصور گانا تھا پھر ایک اور گانا تھا پولیا میں پولیا ہو جانے دو رنانل شادی کی تھی یہ اداکار منورز ریفر پکچرائیز ہوا لیکن پتہ نہیں کیوں سینسر نے یہ گانا فلم سے کار دیا بہت ہی خوبصور یہ گانا تھا مزائیہ ٹریکٹوس فلم کا کمال تھا منورز ریف تھی برحال اور حال سجنہ دور دیا اپنے دور کی ایک زبردست نگماتی فلم تھی جسے پورے مرک میں سراہا گیا تیسری اس سال کی سپرڈ فلم ماں پتر تھی جو وی مارچ کو ریلیز ہوئی جس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہفتوں اس کے ٹکٹ دسیار نہ ہوتے تھے یعنی اس فلم کی شورج جنگل کی آگ کی طرح ملک میں پھیل چکی تھی لالا صدی جو اس فلم سے پہلے جیدار وریام پگڑی سمال جٹا ہے جیسی ایور گرین فلموں میں اپنی اداکاری کا لوحہ منوا چکے تھے اس فلم میں وہ اداکاری کے ساتھ میں اسمال پر نظر آتے ہیں جس جس سین میں بھی وہ آئے انہوں نے کمال کر دیا اور فلم بینوں سے خوب باوا کرائی فلم کے اینڈ پر جب لالا صدیر مذر شاہ کو کہتے ہیں کاسو میں اے ہو جے ہی موت مانا گا کہ لوگ کی کہنگیں چوری کاسو نہیں کوئی کتہ موے آئے بہت ہی شانداریان تھا اور صدیر پورے جوبن پر تھے اس کبھی نہ بھولنے والی فلم کے ڈریکٹر وحی ڈار تھے جو اس سے پہلے چاچا جی اور مکڑا چانوہ کا جیسی آلہ پائے گی فلم میں تخلیق کر چکے تھے اس میں بھی وہ اپنی صاحب کا فلموں سے دو ہاتھ آگے نظر آئے اس فلم کے نگمہ نگاروں میں تنویر نقوی اور حدین قادری تھے جبکہ فلم کے میوزر ٹیٹر بابا جیئے جیتی تھے نور جہان کے سبھی گیت اور تمام نور جہان کے گائے ہوئے سبھی گیت بلکہ تمام کے تمام گیت سٹریٹ ساؤنگ بنے جیسے آج خوشیاں دنال منوچڑ گیا نحال ساڑھے کار آئی پر جائی پھر کہنا ماں کملی میری چلی ماں تیرے ہتھ پڑھائی میری باں کچھی کچھی نیدرے جگالی آئی منوں میں سا سدیا منڈیا میں کی کما تینوں میں پھر ویس ہونیاں میں سجناں میں تیری کی کی صفت کران اگرچہ آج ہمیں لالا صدی فردوس مدرشاہ نبیلہ سمرانتار رنگیلہ وغیرہ جو اس فلم کی کاس میں شامل تھے موجود نہیں ہے مگر یہ فلم ان کے نام کو زندرہ رکھنے کے لئے کافی ہے بہت بڑی فلم تھی یہ میگا ہٹ فلم تھی یہ ان سو ستر کی اس سال کی چوتھی سپریٹ فلم ٹیکسی ڈرائیور تھی جس کی کاسٹ میں رانی حبیب آلیہ یوسف کان اور علیاء کشمیری وغیرہ شامل تھے اس فلم کے ڈریکٹر اقبال کشمیری تھے جن کی یہ اولین فلم تھی بعد میں انہوں نے بابل زدی بناسی تھک جادو شریف بدماج جیزی آلہ پائک فلم میں جو پاکستان انڈسٹری میں ریڈ کی ہٹی کیسے رکھتی ہیں بنائیں اور ملک کے چوٹی کے ہدایت کر کروائے اداکار یوسف کان جو اس سے فلم کی کامیابی سے پہلے اداکار حبیب اور اجاز کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہوتے تھے وہ بھی اس فلم میں اس فلم کی کامیابی کے بعد لالہ صدیر کے ہم پلا ہو گئے فلم کا میوزم ماسٹر عبداللہ نے دیا تھا اور کمار کا دیا تھا جب آلیہ یوسف کان کی ٹیکسی پر کھڑی ہو کر کہتی ہیں تو میرا بیلی میں تیری سجنا راجرہ جنچانگی میں نہیں ہو تھکنا تو تماشای کا جنون آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس فلم میں علیہ آس کشمیری نے بہت شاندار ورن ہوتے ہوئے شاندار پرفارمس بلکہ سپرم اداکاری کی خاص طور پر جب وہ اپنے مقصود سٹائل میں کہتے ہیں اوہ اسی آپ نہیں لڑ دے ساڈی سیاست لڑ دیئے رانی نے بھی اس فلم میں اچھی اداکاری کی خاص کا جب وہ ویلن پارٹی کے سامنے گانا گاتی ہیں عزت والیو آج میں تو آٹھتا ہوں پوچھ کے رہا ہوں گی ایک سوال کھیڑ دیو کیوں عزتہ نال بہت اچھا گانا تھا اور واقعی ویلن پارٹی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا بہرحال یہ اکبال کشمینی کی بہت بڑی فلم تھی انسٹر کی انسٹر ستر کی پانچویں بڑی فلم ہی رنجا تھی جس کا شمار پاکستان کی چند گنی چونی فلموں میں ہوتا ہے پاکستان میں اب تک کم پیش پانچ ہزار کے قریب فلمیں بند کا ریلیز ہو چکی ہیں لیکن ہی رنجا ایک ایسی سپر ہٹ اور ایور گرین ناقابل فرموج فلم ہے جسے کبھی بھی برایا نہیں جا سکتا جب کبھی بھی پاکستانی فلموں کی تاریخ لکھی جائے گی اس فلم کا شمار بھی کرتار سنگھ ملنگی مکڑا چانورگا مہا پتر بشیرہ ظلمدہ بدلہ زدی مولا جٹ شیر خان اور مجاجن جیسی آلہ پائے کی فلم میں ہوگا ہے اس فلم کے ڈریکٹر مسعود پرویز جو اس فلم سے پہلے انتظار کوئل اور مرزا جٹ جیسی آلہ پائے کی فلم میں تخلیق کر چکے تھے پھر بھی انہوں نے اپنی ڈریکشن کے میار کو برقرار کیا بہت بلندیوں پر لے گئے انہوں نے اس فلم کی کمال کی ڈریکشن دی حال اداکار سے اس کی بسار سے بڑھ کر کام لیا بہت اچھی فلم تھی ہے اس فلم کے میوزک ڈریکٹر خواجہ خرشید انورت تھے جو اس سے پہلے انتظار کوئل گنگر چنگاری وغیرہ کا میوزک دے چکے تھے اور ان کا میوزک ڈریکٹر میں ایک عالی مقام تھا اور پھر اس فلم میں انہوں نے عام درائی کے لکھ ہوئے گانوں کی دنیں بنائی جیس کی مثال انڈو پارک میں کام و پیش ہی ملتی ہے اداکاری کے میدان میں فرداؤس اجاز منورد ضریف زمورد اجمل وغیرہ اپنی اپنی لائف کے بہتری رول انہوں نے پلے کیے خاص کا فلم کی ہیرن فرداؤس جو پہلے ہی بنی بنائی ہیر تھی اس قدر ہیروں جمیل دکھایا گیا کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی اکاس جنہی کیمرامین فرداؤس کو اتنا خوبصورت نہ دکھا سکا جس سے ان کا زواز شروع ہو گیا اگر جا انہوں نے بعد میں پتردہ پیار پنارچی ٹھائکل زدی وغیرہ میں ان کی کامی فلمیں ہیں لیکن وہ ہیرن جیسی خوبصورتی نہ دکھا سکیں اس فلم کے تمام نقمات اپنی مثال آپ تھے خاص کر فلم کا پہلا گیر میں چھم چھم نچا میں چھم چھم گاوہ کا تو جواب ہی نہیں پھر ونجلی واللڑیا تو تا مولے یو مٹیار کدینی جنے سی منی ہار تینوں کربیٹھیں پیار ونجلی واللڑیا بہت ہی حضور دانا یہ دوانہ تھا جو اجاز اور فردو پکچرز ہوا پھر نوچا کے بعد میں جو گانا فردو پر پکچرز ہوا سونی ونجلی تیمیٹھری تانوے میتا ہو ہو گئی کربان میں بہت ہی خوبصوری گانا تھا پھر تیری خیر ہوئے ڈولی چڑھ جانوالی کول ہار کے بہت ہی خوبصور منیر سین کی آواز میں یہ گانا تھا بہت خفر ربہ ویکھ لیا تیرا میں جہان ویکھ لیا یہ بھی بہت خوبصور گانا تھا مسود رانہ کے آواز میں تھا پھر جو زمرد پر گانا پکچرز ہوا تو چور میں تیری چور بلوچا ہانیاں یہ بھی بہت خوبصور گانا تھا فلم کا جو آخری گانا تھا زمرد اور فردو پر پکچرز ہوا اس کی بھی مثال نہیں مرتی ذرفہ تھی ٹھنٹی ٹھنٹی ستر کی چھتی سپریڈ فلم کی طرح تو یہ فلم تھی ہدایت کر خواجہ سرفراز کی حد تو خدا دا گیا اس فلمی کاس میں نگمہ حبیب اقبال حسن منور زریف رضیہ وغیرہ شامت تھے ہدایت کر خواجہ سرفراز نے سبھی اداکاروں سے ان کی بسات سے بڑھ کر کام لیا فلم کا مزایہ ٹریک بڑا زبردست تھا اس فلم کے نگمہ نوار یعنی شائر تنویر نقوی تھے جو نور جہاں کے سگے بہنوئی تھے جبکہ فلم کے میوزک ڈریکٹر بکشی وزیر تھے بکشی وزیر نے جس نور جہاں سے گانے گوائے انس کی نظیر نہیں ملتی خاص کا فلم کا گانا جدو ہولی جائی لینے میرا نا میں تھا مر جانے ہیں تو آج تک مقبولیت کی عروج پر ہے یعنی اس کی مقبولیت کمی نہیں ہوئی پھر گندلہ دا ساگ تے مکہ نم گئی دن کے لئے آئی ہمیں سجنہ دے لئی میں دال لیا جند جان دا ماہ میرا روند نا ہماری کیا بات تھی اس گانے کی ہوئی پھر وہ گانا جو ملور دیر پر پھٹرائز ہوا موت دیر نہ آئی آج بھی نہ آئی پھر دو جوانی ہیں جو حبیب اور نقمہ بہترین دوگانوں میں ایک دوگانہ ہے بہت ہی خوش دوگانہ پھٹرائز پھر ایک گانا جو اقبال حسن پھٹرائز سو تیری روب تیرا چیندہ دیدار یہ اقبال حسن پھٹرائز ہم نہیں ہوتی ہیں اقبال سو دوگانی پھٹرائز بار یہ نقماتی اور کام گیا فلم تھی جسے بہت پسند کیا گیا چاردہ سورج سپر ہٹ فلم تھی جو خدایت کار ایم اکرم کی اپنی ہی فلم میدان کا ریمیک تھی جو یکم سنبر انسو ستر کو ریلیز ہوئی اور ریلیز ہوتے ہی پورے ملک سے سپر ایٹ سپر ایٹ کی آوازیں آنے لگیں فلم کے میوزر ڈیکٹر رشید اترے کے بیٹے وجاہت اترے تھے جنہوں نے فلم کا کمال کا میوزر دیا اور فلم کے سب ہی گانے پسند کیے گئے خاص اوپر نسیم میں گائے گانے حضور جرہ جناب جرہ بہت خوبصور گانا پھر سجن سونا نا ملے نا سی ملے تے گیر تے والا نی پامے ہوئے رنگ دا کالا نور جہا نے بھی کمال کیا اس دنیا دیا ظالم نظر میں ہو جام آگے منو پامے تیر بھی لگن تینو نظر نہ لگے وے پردیس مائیہ کا تو جواب نہیں پھر دھنا تم پیار بن آیا بہار بان آئی تیرے دربار تے وے سائیاں میں دیوے بالن آئی بہت ہی خوبصہ داری ساؤن پوری فلم بچائر لالا صدیر نے بھی کھل کر ادا کر گی منور ضریف ننہ اور رنگلہ اپنے ادا کاری کے اروج پر تھے تینوں اروج پر تینوں نے بہت فلم بینوں کو انسا انسا کے ادموہ کر دیا بہت خوبصہ یہ مزا یہ اٹریک انسا ستر کو ریلیز ہوئی عید کے موقع پر ریلیز پورے ملخ میں پسند کیا یہ پٹی برادران کی فلم تھی دنیا مطلب تھی چانم اکرنا سجن پیارا جند جان کے بعد پٹی پچت کی چوتھی کام یاب اور سپر ڈی فلم تھی اس فلم کی کاسپ نے فردوس کی رانی انیاثر پٹی منوز دی رزیہ علیہ کشمیری وغیرہ شامل تھے اس فلم کی ڈریکشن کے فرائض ایسے اچھرفی جو ادھاکار نیاثر پٹی کے برادر انلا تھے انہوں نے سن انجان دی فلم کے نگمات حزین قادری کے لکھے ہوئے تھے جب فلم کے موزوگ ڈریکٹر ایم اشرت تھے جنہوں نے کمال کر دکھایا بہت ہی اچھا موزوگ دیا اور سب ہی گانے ایک سے بڑھ کر ایک تھے کس کس گانے کا ذکر کریں جیسے دنیا مطلب دیو یار مطلب ہوئے پیار بھی کرتے دعلم دنیا دار منوز جی ساتھ ہوتے ہیں پتیسہ پر گانا پچھ آئی ہوا تھا اپنا گانا نے جا سارا چھٹ کے آئی میں تیرے پیچھے ڈنگا چیر کٹ کے رانی پر گانا پچھ آئی دیکھنے والے عقید نوز جان کی آواز تھی بہت ہی خوب سوگانا جی جا آج میں قرار کرنا پیار کرنا نہیں یہ کیفی اور فردوز کا گانا پچھ گانا یہ دھگانا تھا فلم کا بہت خوبصور گانا تو آج نے ایک اول میرے دل انہوں ایک سزا دینا بہت خوبصور گانا تھا مزایہ ٹریک بیس فلم کا منوز رضیہ کا کمال تھا پاگل ہو گئے یعنی اتنا ہو گئی اور فلم سازوں کا لاکھوں کرون روپے ضائع ہو گئے اندہ افتے انشاءاللہ اگلے سال کی فلموں کا ذکر کریں گے یہ ہی تھی ان سو ستر کی آٹھ کام گیا پنجابی فلم ہیں انشاءاللہ افتے خدا حافظ